نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوستان کے طور میں اپنے جانل پر آپ سبھی گئے پیٹس اس وقت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ ایک پوٹریٹ کو ڈراؤ کریں گے اور وہ پروسیجر جو ہم یوز کریں گے وہ جیسے کی ایک بہت اچھے ریناؤنڈ آرٹسٹ کرتے ہیں فریمورک یوز کر کے ویلو چاکول کو یوز کر کے ڈراؤ کرتے ہیں اور یہ کافی لوگ ریکویس بھی کر رہے تھے اس طریقے سے ہمیں ڈراؤ کر کے دکھائیے جیسے بہت اچھے لیول کے آرٹسٹ جس طرح سے ڈراؤ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایسے ہی کر رہا ہوں فرینڈز سب سے پہلے ایک سرکل کو ڈراؤ کر رہا ہوں اور سرکل کے ہی فارم میں جیسے انڈری لیومس میتھڈ جو ہوتا ہے اسی میتھڈ کو یوز کر کے آئی ایم جس کےٹنگ سم پرپورشنز اور یہ پرپورشنز ہیں فرینڈز آئی ایسے ہی چیزیں چینج ہوتی ہیں بہت دیش آر دا اونلی گائیڈ لائنز وچھ ویل ہیلپ یو تو انڈرسٹین آئی ایسے ہی چیزیں آئی ایسے ہی میں شروعات کر رہا ہوں اس کی رفلی بلکل اور بلو چاکول یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور میں نے یہاں پہ کچھ لائنز کو create کیا جیسے کی اور یہ tilted face ہے one sided تو it is not that easy as well کیونکہ پرپورشنز ہو جاتے ہیں tilted face میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اور بلو چاکول سے ہم جب ڈراؤ کرتے ہیں فرینڈز تو سب سے زیادہ advantageous thing جو ہے اور کیوں نہیں اس میں کسی اور method کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ آپ directly اسی طرح سے کسی کے اپنی face آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں کر رہا ہوں وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ فرینڈز ویلو چاکولز بہت زیادہ smooth ہوتی ہیں اور آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہٹا سکتے ہیں erase کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آگے کیسے ہم پرپورشنز کو correct کرتے ہیں کیونکہ شروعات میں تو آپ کیبل roughly lines کو ہی ڈراؤ کر رہے ہوتے ہو آپ کو نہیں بتا ہوتا کی real میں کہاں lines جائیں گی اور کہاں تک لے کے جانا ہے آپ نے انہیں لیکن یہ بس ایک helping کے طور پر guiding کے طور پر use ہوتی ہیں اب دیکھیں میں نے اسے eyes draw کی اب میں نے eyes کو تھوڑا سا ہلکا سا ہٹا دیا وہاں سے کیونکہ مجھے تھوڑا سا values صحیح نہیں لگی تو آپ کو بالکل اسی طرح سے کرنا ہے اور جب یہ طریقے سے draw کرتے ہیں friends تو definitely یہ بہت ہی اچھے level کی بات ہے اور اس طرح سے draw کرنا کوئی بہت آسان بات بھی نہیں ہے یہ کہوں کہ beginners اس کو بالکل کر پائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن definitely it will take time اور جب آپ اس کو کرنے لگ جائیں گے تو definitely this will be the only method that you want to draw اور اسی method کو ہی آپ ہر بار use کریں گے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ مزہ ہے اس میں اتنا زیادہ entertainment ہے اور جو artistic level جو ہوتا ہے جیسے آپ live demonstration بھی کرتے ہیں تو willow charcoal use کیجے اور تب آپ اس سے draw کیجے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی values کیسے آپ اس میں پھر بدل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دیکھیں جب میں سے اب یہاں میں نے important چیز بتانے والی ہے جیسے میں نے willow charcoal کو ہٹایا اب میں آ رہا ہوں اپنی charcoal pencils کے ساتھ اور اب یہاں پہ فائدہ یہ ہوا کہ جو پیچھے کے impressions ہیں جو میں نے willow charcoal سے draw کیا تھا اس میں جو تھوڑے بہت differences ہوں گے جیسے centimeters میں تھوڑی چیزیں آگے ہیں یا پیچھے ہیں millimeters میں اس کو اب میں یہاں پہ finish کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت زیادہ advantageous thing ہوتی ہے willow charcoal میں کہ آپ اس کو آرام سے ہٹا سکتے ہیں erase کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر further آپ اپنی firm values کو جیسے کی آپ ایک طریقے سے portrait کو اُبھار کے لے کے آتے ہیں paper کے اوپر جیسے pistols میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں پہلے rough 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 چلتا ہوتا ہے اور end میں جا کے چیزیں finish ہوتی ہیں اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ایک portion by portion کو آپ finish کرتے ہو چلیں تو یہ بہت important چیز ہے اس میں سمجھنے والی اور ابھی جیسے میں دیکھئے draw کر رہا ہوں مجھے یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ proportions صحیح نہیں ہیں space کے لیکن ہم ابھی بس ہم کیونے rough idea لے رہے ہیں کہ کہاں پہ کونسی values ہوں گی جیسے eyes وغیرہ مجھے صحیح لگ رہی ہے تو میں eyes وغیرہ کو ابھی تھوڑا تھوڑا finish کرتے ہوئے چل رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو میں draw کر رہا ہوں وہ کتنے حد تک اس کے impressions آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے expression اور impressions کو ہی پکڑنا ہے آپ کو real portrait کے ڈٹو line by line آپ اس میں نہیں draw کر سکتے کیونکہ یہ چاکولز ہیں اور willow چاکول تو آپ اور بھی جانتے ہیں کتنی smooth ہوتی ہیں اور اس میں line by line چلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو میں بس light and shades کے ساتھ ایک طرح سے play کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کہاں lights ہیں کہاں darkness ہیں اور accordingly اس کو face کو exact لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی اس میں بہت important چیز آگے آنے والی ہے یہ تو ابھی جو rough چل رہا ہے وہ roughly چل رہا ہے دیکھیں میں نے بالکل roughly draw گیا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو values ہیں جو proportions ہیں وہ اتنے بہتر نہیں تو اب میں کیا کروں گا کیونکہ میں نے willow چاکول کا base create کیا چارکول pencil کو اتنا جیدہ form نہیں کیا تو اب دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سے میں نے ہٹا دیا اپنی pencil use کر اور اب میں proportions کو change کر رہا ہوں تو دیکھا اپنے فرنس کتنی آسان طریقے سے میں نے proportions کو change کیا جو پیچھے والے جو proportions ہیں اس کو نہ تو میں erase کیا نہیں میں وہاں پہ کوئی اور ایسا کی میں اس کو rub کر وں میں نے آرام سے اپنے fingers سے اس کو ہٹا دیا اور کتنی آسانی کے ساتھ وہ ہٹ بھی گیا اور میں اپنے proportions کو accurate کرنے چل آگے بڑھ گیا تو یہ ہی ایک فائدہ ہے جو لو چارکول سے جب آپ draw کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے فرنس چارکول کو drive کرنا اتنا easy بھی نہیں ہے چارکول سے draw کرنا کیونکہ definitely چارکول میں آپ کو بہت سارے observations لینے ہوتے ہیں light and shades کے ساتھ بہت زیادہ آپ play کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی آنی بہت ضروری ہیں جب وہ آپ کو level by level آ جاتی ہیں تب آپ کو سمجھ میں آتی ہیں وہ چیزیں پڑ یہ ایک چیز ہے جو میں آپ بتاؤں گا اور سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ابھی beginner ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سیریس لیول پر سیکھنا چاہتے ہیں سیلیبریٹی پورٹریٹ اور ان تک کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ سیریس level کے آرٹ وکس کرنا چاہتے ہیں اور آرٹ میں اپنا نام کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کے پروسیزرز کو سیکھئے یہ میری اپس ریکویسٹ ہے باقی ساری چیزیں گریڈ میتھرڈ ہو یا پھر کوئی اور جو ہم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک level پہ جا کے ختم ہی ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے فریم ورک کر کے جب ہم درو کرتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ آپ آگے جب کو بتایا کی پہلے circle میں نے create کیا head create کیا head کے بعد اس کے portion by portion divide کیا کہا پھر nose آرہا ہے کہا lips آرہے ہیں کہا chin آرہی ہے کہا eyes آرہی ہیں یہ ساری lines آپ نے create کی ہیں and then you will getting values inside into that boxes تو that will create different آپ کی الگ چھویں create کرتا ہے arts field میں اور جب آپ جاتے ہیں کئی اچھے level پہ اور اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر این چیزوں کی value بہت can کتنے finishing تو آپ کسی بھی level پہ کر سکتے ہیں friends charcoals ہیں اور آپ اس میں جتنا زیادہ time دیتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ finish ہوتی جائیں گی یہ چیزیں پیپر جو ہوتا ہے کوئی cartridge paper یا کوئی textured paper ہو تو زیادہ اچھا ہے smooth paper پہ یہ کام پینسل سے ڈرو کریں تو اس پہ ریٹین کریں گریفائٹ کو یا چارکول کو اسپیشلی جب چارکول سے ڈرو کر رہے تو چارکول کو ریٹین کریں اپنے اوپر اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے چیزوں کو فیچر کو لے کر آیا میں ہاں پہ اور فنش تو آپ کسی بھی لیول پہ کر سکتے ہیں بٹ میرا جو پرپس تھا یہ سمجھانے کا ایمین کافی لوگ انسٹرگرام پہ یا پھر یوٹوپ پر مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس طریقے سامنے سمجھائیے جیسے جیسے جو بہت اچھے لیول کے آرٹس ہیں وہ جس طرح کرتے ہیں پرپورشن کو میچ کر آتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ کیا تھا اور آگے بھی میں اس طرح سے اور بھی درہ کر کے آپ دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اس طرح ٹائپ کے ریزل پہ پہنچ تے ہیں اور میں بھی کرتا رہوں گا کیونکہ ان چیزوں کی بہت زیادہ value ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے اور جو آرٹس ہیں ان کو بھی چیز معلوم ہے کہ آپ سارے portrait جو ہیں جو آپ دوسرے technique سے draw کرتے ہیں اور یہ جو portrait ہیں جس میں اس technique ہوتی ہیں ان میں بہت زمین آسمان کرتے رہے لیکن جو procedures ہیں آرٹس میں جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے colleges میں یا پھر آپ anatomy پڑھتے ہیں یا پھر آپ کوئی بک ہو اور کوئی نیتھن کی بک ہو تو وہ ساری books میں جس طریقے سے head anatomy پڑھائی جاتا ہے پوٹریٹس کیسے آپ کو بنانا ہے کیسے likeliness لے کے آنا ہے پوٹریٹس میں وہ ساری چیزیں سے بتائی جاتی ہیں یا تو ان سب چیزوں میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا آپ اس طرح سے کرنا تھا تو اس لئے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ پریکٹس کیجئے اس طرح سے کرنے کی اور پریکٹس کر کے مجھے بھیجی میں انسٹراغرام پہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس طرح مجھے تو کافی اچھے لگے یہ ریزرٹس آپ بتائیے کہ مجھے کمنٹ باکس میں فرینڈز کی آپ کو کیسے لگے تو تھنکیو فرینڈز اور اگر آپ چاہیں گے تو میں اس ٹرائپ کے اور بھی ٹرائپ بنا دوں گا تو تھنکیو فرینڈز اور پیس میرے چاہوں سبسکرائب جروعی جگہ فرینڈز اگر بتاک آپ نے نہیں کیا ہے تھنکیو فرینڈز تھنکیو once again